جس طریقے سے محمود علی صاحب بہت سارے مسائل ہم مردو میڈیا فیس کر رہے ہیں کہ ایسے کئی سوالات آتے ہیں کہ آپ کی طاقت رکھتے پر بھی مساجد کی شہادت کو لے کر بہت بڑا ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ آپ سیکریٹر کے اندر جب مسجد کی انہدامی ہوئی تھی تو آپ نے مسلمانوں کو سبر کرنے کے لیے نہیں کہا اور جس طریقے سے دوسرے مسجد عمر فاروق ہے مسجد ایک خانہ ہے تو اس کے تعلق سے بھی آپ مسلم ایک بڑے منسٹر ہونے پر بھی آپ نے مسلمانوں کو کی سبر کی تل بہت بار بلے عبداللہ فائی اس کی بات نہیں ہے ہم ہمیشہ ایلیٹ کرتے رہے بتاتے رہے کہ ہمارے سیم صاحب ضرور اس سے سیکریٹر کی مسجد بنائیں گے سیکریٹر کی مسجد کوئی شہید نیکہ اتفاق سے ہو گیا ہو ایسا ہوا کہ کئی لوگ ہائی کورٹ آرڈر کے لیے بار بار جارے ہیں سیکریٹر نہیں توڑنا چاہیے آج دیکھیں آپ سیکریٹر کتنا شاندار بنا ہے لوگ نہیں چاہتے کبھی اچھی چیز کو بھی نہیں چاہتے لوگ کتنے لوگ ہائی کورٹ گئے ہیں کتنے لوگ اسٹیٹمنٹ دیئے ہیں کتنے لوگ کیسی آر صاحب کو جو ہے کچھ لوگ تو ایسے سے لوگ الٹا پلٹا بھی بتائیں جو ہم نہیں بہت سکتے مذہبی معاملات چھڑا ہے آپ نے عبادتگاہ کو نقصان پہنچا ہے کیسی آر صاحب لازم ہوتے لیتے ہیں سننا ہے دیکھئے عبادتگاہ کو یقیناً وہ چہید ہو گئی تھی مرکیسی آر صاحب عبادتگاہ کی نہیں چونکہ ہائی کورٹ آرڈا تھا اس میں دن چاہدن کی چھوٹیاں تھے کچھ انسکشن ملا تھا کہ آپ تین چاہدن میں کچھ کر سکتے تو بیلڈر کو بلا کے کہا کہ بیلڈنگ ہے توڑ دیجے اس نے غلطی سے بیلڈنگ کے ساتھ یہ بھی توڑ دیا مندر بھی توڑ دیا یہ بھی توڑ دیا سب کو معلوم تھا کہ سیم صاحب نہیں تھے وہاں پہ سیم صاحب فارما اس پہ تھے اور سی سیکرٹی صاحب دیکھ رہے تھے سمیش کمار صاحب سیم صاحب بتائے انہوں نے سیم صاحب سے یاد لیا کہ صاحب ایسا ہے تین دن کی چھوٹی ہے تین دن میں ہم نکال سکتے تو وہ نکالنے میں غلطی سے تُڑ گیا سیم صاحب اسمبلی میں ماں پیچھا ہے ایسی بات نہیں ہے سیم صاحب اسمبلی کی اندر ماں پیچھا ہے ماں پیچھا کے بولیں کہ مسلم بھائی ہوں جو تکلیف ہی مجھے بھی دکھ ہے اس کا مجھے بھی اس کا افسوس ہے اور میں بہت اچھی شاندار مسجد بنا دوں گا مگر مسجد بننے کے لیے ٹھوٹ ٹائم پڑتا ہے لوگ بیچن تھے اور کئی بار ہم نے وعدہ کیا کہ ضرور بنائیں گے اسیار صاحب جو کہتے ہیں وہ بناتے ہیں ضرور اور ضرور مسجد اچھی بنائی گئی ہے اب شاندار مسجد تکیشی آپ دیکھ سکتے ہیں آج خود بڑے بڑے لوگ اس کی تعریف کی ہے مسجد تعمیر کی گئی لیکن عمر فاروق مسجد یاد نہیں ہے مسجد ایک خانہ یاد نہیں اور دیکھئے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں چاہتا ہوں مسجد ایک خانہ جو ہے نا وہ مسجد ضرور ایک خانہ تھا وہاں پر مجھے کسی نے نہیں کہا کہ وہاں پر کبھی جماعت باجماعت نماز بھی پر اس کے بعد بھی آج بھی ہم وائدہ کرتے ہیں جب کیونکہ ماسٹر پلان میں بریج بہر آئے میں آپ سے پوچھنا جاتا ہوں کہ کئی جگہ جو بریجز بنتے ہیں برابر دیکھئے جو کوپتی ہے لوگوں کے جانے کے لیے راستہ بھی ہونا چاہیے وہ ویڈلیش کے لیے سنٹا گورنمنٹ کا فنڈ آیا تھا بریج بننے کا تھا کیونکہ وہاں کشنٹی صاحب ایم پی صاحب سے وہاں پر ملے تھے وہ کوش کرتے پہ کچھ کہ رہے تھے بریج کے لیے بریج کے لیے جب وہ مجید جو لوگ جو مجید بتا رہے ہیں وہ ہمیں جو رہنے والا آدمی چیز جس کی پولٹی فارم کی طرح مرگیاں رکھتا تھا وہ دو بار پیسے لے چکا تھا اس کے بعد بھی ہم آج باعدہ کرتے ہیں مسلمانوں سے بریج بننے کے ساتھ بریج کے نیچے اچھی مجید بنائی جائے گی ڈیفنیٹ جیسا سیکریٹر نے بنائے گی بریج کے نیچے شاندار مجید بنائے جائے گی پہلے نماز دیتے ہیں تو پنج وقت ہاں نماز بنے کے لیے اس کا پورا احترام کیا جائے